ہیلتھ کلیمز ایکسچینج کے مارڈیویل میں خوش آمدید اس لرننگ مارڈیویل کے اختتام پر اب یہ سمجھنے کے قابل ہوں گے کہ ہیلتھ کلیمز ایکسچینج پلیٹ فارم کے ذریعے طبی داؤں پر کس طرح کاروائی کی جائے گی سمجھی کہ اسپطال اور انشورنس کمپنیا پلیٹ فارم کو کس طرح استعمال کریں گی ناہندوستان میں ہیلتھ انشورنس کلیم سیٹلمنٹ کو جلازیشن، سٹیڈرڈازیشن اور آٹومیشن کے ذریعے تبدیل کرنے کے لیے شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا مکمل طور پر کے ساتھ مربوط ہے آئیے آج کے دعووں کے عمل اور اس کے چیلنجوں کو دیکھتے ہیں راہل کے والد کو بائی پاس سرجری سے گزرنا پڑا جو بہت مہنگا عمل تھا خوش قسمتی سے راہل کے پاس میڈیکل انشورنس موجود تھا اس نے اسپطال میں ٹی پی اے کو دستاویزات کا ایک سیٹ جمع کر آیا ٹی پی اے نے تمام دستاویزات کو سکین کیا اور اسے انشورنس کمپنی کو بھیج دیا انشورنس کمپنی نے اضافی دستاویزات کی ایک فہرست کی درخواست کی کچھ اضافی دستاویزات کا سراغ لگانا مشکل تھا ملنے کے بعد انہیں فوٹو کاپی، سکین اور جمع کرانا تھا اس سب میں کافی وقت لگا اور راہل کے والد کو ڈسچارج کرنے میں تاخیر ہوئی میٹر ڈسچارج ہونے کے بعد راہل کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دعوے کا سٹیٹس کیا ہے دعووں کا پورا عمل افراتفری، سست، غیر موثر اور دستی تھا اسی طرح، ہسپتال کے لیے ادائیگی کا سراغ لگانا اور مسالحت کرنا ایک بڑا چیلنج تھا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اور راہل کی کس طرح مدد کرتے ہیں راہل اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ اسپتال کے دستاویزات سمیت ان کے والد کی صحت کے ریکارڈ کو سے چلنے والی ایپ میں محفوظ کیا جائے یہ ریکارڈ کا استعمال کرتے ہوئے انشورنس کمپنی کے ساتھ الیکٹرانک طور پر شیئر کیے جائیں گے درست دعووں کی ادائیگی انشورنس کمپنی برا راست اسپتال کے اکاؤنٹ میں کرے گی جہاں راہل کے والد کا علاج کیا گیا تھا یہ پورے عمل کو ہموار، کاغذ کے بغیر اور ٹریک کرنے میں آسان بنا دے گا ہر ایک کے لیے زندگی کو آسان بنا دے گا اس مارڈیویل میں ہم نے پلیٹ فارم کے ذریعے میڈیکل کلین پروسیسنگ کے بارے میں سیکھا اور یہ مریضوں، اسپتالوں اور انشورنس کمپنیوں کو کس طرح فائدہ پہنچائے گا کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلس پر ہمیں فالو کریں موسیقی